امرنات گفہ کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ ہمارے بھارت کے لوگوں کے لیے آستھا کا کیندر ہے اور باقی دنیا کے لوگوں کے لیے یہ رہسی اور آسچری کا وشہ ہے امرنات گفہ میں ہم شیولنگ کیسے بنتا ہے اس کے رہسے کو ویگیانک بھی آج تک نہیں سلجھا سکے لیکن ہمارا وشہ امرنات گفہ کے رہسوں کے بارے میں بتانا نہیں ہے بلکہ اس گفہ کی کھوچ کس نہیں کی تھی اور کیا ہے اس گفہ سے ایک رہسم سادو کا سممند اس کے بارے میں جانگاری دیں گے کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے بھارت واسی نا کے برابر جانتے ہیں نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ادھوٹ ٹی و انڈے یوٹیوب چینل میں ویڈیو اچھا لگئے تھے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے کے پہلے ایک بار سچے دل سے ہر ہر مہادیب ضرور لکھے گا تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں جمہو کشمیر کی رازدھانی سری نگر سے قریباً 141 کلومیٹر دور 3888 میٹر کی اجائی پرستیت امرنات گفہ کو ای ایس آئی قریباً 5000 سال پرانا مانتے ہیں ارثات مہابارت کال میں یہ گفہ تھی لیکن ان کا یہ آگلن گلت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 5000 ورز پرگفہ تھی تو اس کے پرگفہ کیا گفہ نہیں تھی ہمالے کے پراجن پہاڑیوں کو لاکھوں ورز پرانا مانا جاتا ہے ان میں کوئی گفہ بنائی گئی ہوگی تو وہ ہیم یوک کے دوران ہی بنائی گئی ہوگی اسی گفہ میں بھاگوان شیو نے کئی ورز رہ کر یہاں تپسیا کی تھی امرنات کی پویتر گفہ میں بھاگوان شنکر نے بھاگواتی پارواتی کو موکش کا مالک دکھایا تھا اس تتو گیان کو امر کتھا کے نام سے جانا جاتا ہے اسی لیے اس اسطحان کا نام امرنات پڑا یہ کتھا بھاگواتی پارواتی تتھا بھاگوان شنکر کے بیچ ہوا سمواد ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کرشن اور آرجون کی بھی سمواد ہوا تھا امر کتھا سنتے وقت کوئی ارنی جیو اس کتھا کو نہ سن لے اسی لیے بھاگوان شنکر پانچ تتو پردھوی جل وائیو آکاش اور اگنی کا پڑیتیا کر کے ان پروت مالاؤں میں پہنچ گئے اور امرنات گفہ میں بھاگواتی پارواتی جی کو امر کتھا سنانے لگے ماتا پارواتی کے ساتھ ہی اس امر کتھا کے رہس کو ایک شک اور دو کبوتروں نے سن لیا تھا یہ شک بعد میں شکدیو ریسی کی روپ میں امر ہو گئے جبکہ گفہ میں آج بھی کئی سردھالوں کو کبوتروں کا ایک جورہ دکھائی دیتا ہے جنہیں امر پکشی مانا جاتا ہے بھاگوان شیو جب ماتا پارواتی کو امر کتھا سنانے لے جا رہے تھے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے انتناگوں کو انتناگ میں چھوڑ دیا ان پسووں کو پسو ٹاپ پر اور گلی کے شیشناگ کو شیشناگ نامک ستھان پر چھوڑ دیا تھا یہ سبی ستھان آج بھی امرنات یاتر کے دوران راستے میں دکھائی دیتے ہیں دوستو مرنات گفہ کی کھوچ کو لے کر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کی کھوچ بھوٹا ملک نے اٹھارو سو پچاس میں کی تھی کہا جاتا ہے بھوٹا ملک ایک گلڑیا تھا جو کی بھیر چرانے کا کام کیا کرتا تھا ایک دن وہ بھیر چراتے چراتے بہت دور نکل گیا بڑھفی نے ویران علاقے میں پہنچ کر اس کی ایک سادھو سے بھیٹ ہو گئے سادھو نے بھوٹا ملک کو کوئلے سے بھڑی ایک کانگری دے دی گھر پہنچ کر اس نے کوئلی کے جگہ پر سونا پایا تو وہ بہت حیران ہو گیا اسی سمیں وہ سادھو کا دھنیوات کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچا پرنتو وہ سادھو کو نہ پا کر ایک وشال گفہ کو اس نے دیکھا گھرڑیا جیسے ہی اس گفہ کے اندر گیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ بھاگوان بھولے شنکر برف کے بنے شیولین کے آکار میں ستھاپی تھے اس کے بعد اس نے یہ بات گاؤں کی موکھیا کو بتائی اور یہ معاملہ وہاں کے تدکالین راجہ کے دربار میں پہنچا اس کے بعد سمیں کے ساتھ اس اسطحان کے مہدو کے بارے میں لوگوں کو معلوم چلا اور یہاں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا تب سے یہ ستھان ایک تیرت بن گیا لیکن آس تک کوئی یہ نہیں جان پایا کہ وہ رہس میں سادھو جو بھوٹا ملک کو ملے تھے وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اس پویدر گفہ کی کھوچ کی پورانک مانتہ یہ بھی ہے کہ ایک بار کشمیر کی گھاٹی جل مگن ہو گئی تھی اس نے ایک بڑے جھیل کا روپ لے لیا جگت کے پرانیوں کے رکشہ کے ادیش سے ریشی کشپ نے اس جل کو آنیکوں ندیوں اور چھوٹے چھوٹے جل سروتوں کے دورا بہا دیا اس سمیں بھرگو ریشی ہمالے پروت کی یاترہ کے دوران وہاں سے گزرے تب جل ستر کم ہونے پر ہمالے کی پروت سرنکھلاؤں میں سب سے پہلے بھرگو ریشی نے امرنات کے پویدر گفہ اور برف کے شیولین کو دیکھا تھا مانتہ ہے کہ تب سے یہ ستھان بھاگوان شیف آرادنا کا پرموک دیوستان بن گیا اور انگینا ترثی یاتری بھاگوان شیف کے عدو سروت کے درشن کے لیے اس درگم یاترہ کے سبھی کشٹوں اور پیراؤں کو سہن کر لیتے ہیں یہاں آ کر وہ شاشوت اور انہت آدھیاتمک سکھ کو پاتے ہیں سوامی بیوکران جی نے امرنات گفہ کی یاترہ کی تھی اور بعد میں انہوں نے اولیک کیا کہ میں نے سوچا کہ برف کا لنگ سویم شیف ہے میں نے ایسی سندر اور اتنے پریڑنا دائے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی دھارمک ستھل کا اتنا آنند لیا ہے دوستو اگر آپ نے امرنات ہی یاترہ کی ہے تو اس سے جرے سبھی انوہب ہم سے جرور شیئر کیجئے گا اگر آپ امرنات گفہ کے بارے میں اور بھی کوئی رہستے جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولی گا میں ہوں آپ کو دوست پردیب جلدی ملتا ہوں آپ سبھی کی ساتھ ایک نئے ویڈیو کے مادہم سے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا